وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَبَعْدِ آج انشاءاللہ آپ کے صاحب نے سور نور کی آیت نمبر 35 پینٹیس نمبر آیت ہے مگر یہ آیت لمبی ہے اور جتنی لمبی ہے تھوڑی سی اتنی عظیم الشان ہے اور اتنی بلند و بالا اور اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی قبریائی اگر پوری دنیا کا سونہ چاندی دنیا سب ایک طرف تولیں ایک لفظ اس کے برابر نہیں ہو سکتا اتنی عظیم آیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نور جو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے اور لینے والا نصیب اور کھونے والا بدنصیب یہ آیت آیت نمبر 35 اتنی پیاری آیت ہے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے مومن کو مثال بنایا مومن جس کے دلم کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایسے چراغ سے اس چراغ کی قیفیت اس نور کی قیفیت کو آپ سنیں گے تو اقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اس دنیا میں ہر ایک انسان چند دنوں کا مہمان ہے یہاں سے سب کو جانا ہے اور نہ پیغمبر رہے نہ فرعون رہا نہ نمرود نہار نہ ابو جہل رہا نہ نو علیہ السلام رہے نہ ابراہیم علیہ السلام نہ انبیاء رہے نہ آخر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقی رہا سب کو جانا ہے لیکن کیا لے کر جائیں گے یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر اس کو لے کر جائے تو دنیا اور آخرت کی نجات بھلائی کامیابی اسی لئے صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا انہوں نے دنیا کو حقیر سمجھا دولت کو شہرت کو عزت کو پیسوں کو تمام چیزوں کو سب نبی کے قدموں میں قربان کر دیا جانوں کو قربان کر دیا کیوں اس لئے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت بتائی ہے مومن کی آپ دیکھئے اللہ نور السماوات والأرض اللہ اللہ جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے رب زلجلال ہے خالق کون مکان ہے وہ کہتا ہے اللہ کون ہے اللہ کون ہے نور السماوات والأرض آسمانوں کا نور ہے زمینوں کا نور ہے جدر دیکھو اللہ کا نور ہے نور السماوات والأرض اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں کا زمین کا سب کچھ اللہ کا نور ہے مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحِ اس کے نور کی مثال کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایک محراب میں رکھا ہوا ہے محراب جانتے ہیں پہلے دمانے میں گھروں میں محراب ہوتا تھا اس محراب میں چراغ رکھتے تھے آج کل ایسا زندگی بدل گئی ہے اب تو نوجوان بچے محراب بھی نہیں جانتے کہ محراب کیسے ہوتا ہے اور گھروں کے اندر چراغ رکھتے تھے جی رات میں سوتے وقت میں گھر میں روشنی کے لیے محراب ہوتا تھا اور ڈڈی ہوتی تھی کھڑکی ہوتی تھی گھروں کے اندر ایک عجیب گھر تھا آج گھروں کے اندر ایسا سپاٹ ہے کوئی کتاب خانہ رکھنے کے لیے تیار نہیں بوجھ نہیں ہمیں بلکل صاف دیوار چاہیے جی دیوار میں کیلہ تک نہیں مارنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اندازہ کی دیئے کیوں اس لیے کہ انسان کی زندگی جو قدیم زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے ہم نے زندگیوں کو تبدیل کر دی اللہ فرماتا ہے اللہ کا نور ایک محراب ایک کتاب خانی میں رکھا ہوا ہے وہ کتاب خانہ کیسا ہے کمشکاتین ایک محراب کے اندر وہ نور رکھا ہوا ہے مصباح مصباح کہتے ہیں کس کو شراب قندیل معلوم ہے قندیل دیکھا ہے آج کل وہ قندیل بھی نہیں کتنا پیارا ہوتا تھا شام میں امہ جو ہے اس کو صاف کر دی شیشے کو صاف کر دی شیشہ پھوٹنا نہیں احتیاط کے ساتھ میں قندیل صاف کر کے پھر اس کو بند کر دی بلکل ویسے اللہ نے بیان کیا بولے وہ محراب ہے کتاب خانہ ہے اس میں اللہ کا نور ہے وہ نور کی شکل میں ہے اس قندیل کے اندر ہے اور المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ جو محراب میں رکھا ہوا ہے وہ زجاج کہتے ہیں کانچ کے ٹکڑے کو جیسے میں نے کہا قندیل قندیل کے اوپر کیا ہوتا تھا کانچ کا ٹکڑا ہوتا تھا تو وہ قندیل کے اندر چراغ ہے وہ چراغ کے اوپر شیشے کا گلاس چڑھا ہوا ہے ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور یہ جو چراغ کے اوپر گلاس چڑھا ہوا ہے ایک 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 شان آپ دیکھیں کہ وہ چراغ کے اوپر جو گلاس چڑھا ہوا ہے اس کی مثال کیسی ہے جیسے کوئی تارہ ہے اور درریون بالکل چمکدار چمک رہا ہے کون وہ گلاس اندر تو ہے چراغ اللہ کا نور مگر اوپر جو گلاس چڑھا ہوا ہے وہ اتنا برائٹ ہے اتنا چمکدار ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے درریون کے معنی بے لکل چمکدار چراغ لگا ہوا اس کے اوپر اور اس چراغ کو جلایا گیا ہے ظہر بعد چراغ کو جلایا جاتا ہے سلگایا جاتا ہے اگر بات نہیں کیا وہ کہتے ہیں اس کو انگر کاری سے اس کو جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چراغ کو جلایا گیا ہے کس سے من شجرت کیسے درخت کے تیل سے جو کہ بابرکت ہے بابرکت درخت کے تیل سے اس کو جلایا گیا ہے یعنی اس چراغ کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے تیل کیسا ہے بہت ہی بابرکت اللہ تعالیٰ جس کو بابرکت کہیں سبحان اللہ دنیا میں اس میں شک ہو سکتا ہے بابرکت کیا ہے اللہ نے خود بتا زیتون تیل وہ کونسا درخت ہے زیتون زیتون کے درخت کا تیل جو بابرکت ہے اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے لیبیا کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ دنیا میں نمبر ون تیل اگر ہے وہ زیتون کا تیل ہے زیتون کا تیل دس بار آپ اس کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو آلو فریڈ فرائن کوئی بولتے ہیں نا آلو کے چپس دس بار تلیے کوئی فرح نہیں بڑھتا ہے اور دنیا کا زیتون کے تیل کے علاوہ کوئی دوسرا تیل ایک بار آپ فرائی کرنے کے بعد میں دوسری مرتبہ کولیسٹرال اس کے اندر ہائی ہو جاتا ہے بیماریاں پیدا ہو جاتا ہے بولے دوسری مرتبہ استعمال نہ کرو تیسری مرتبہ استعمال نہ کرو کیونکہ وہ آپ کے ہیلتھ کے لئے نقصان ہے لیکن زیتون کا جو تیل ہے وہ تیل نہیں ہے کیمیکل نہیں ہے اس کے اندر وہ تو ایک جوس ہے جو زیتون کے درخت سے نکالا جاتا ہے اور وہ درخت کا جو زیتون کا تیل ہے جس کو اللہ نے بابا برکت کہا خراب کبھی نہیں ہوتا ہے دس مرتبہ اس کو یوز کرو لیکن وہ اپنی ہے ورجنالیٹی میں اور اس کے فائرہ پہنچانے میں کوئی کمی نہیں آتی اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اگر اس کو گرم نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے جیسے چاہے آپ استعمال کریں کیونکہ باورکت تیل ہے اس لئے اگر کسی سے ہو سکے تو زیتون کا تیل استعمال کرنا ڈاکٹر ابھی کہتے ہیں امریکہ کے ایک ڈاکٹر تھے ہمارے ساتھ میں انہوں نے کہا تمام تیل نیگیٹو جاتے ہیں ہیلتھ ہارٹ کے لئے صرف ایک تیل ہے جو پازیٹو جاتا ہے آپ کے ہارٹ کے لئے اور آپ کے لائف کے لئے پازیٹو لائف بناتا ہے اور تمام دوسرے تیل جتنے بھی ہیں سب نیگیٹو جاتے ہیں آپ کے لائف کو گھٹا دیتے ہیں بیماریوں کو لاتے ہیں مسئیبتیں لاتے ہیں ہیلتھ پروپلم فیزیکلی پروپلم سب تیلوں سے ہوتا ہے صرف زیتون کا تیل وہ زندگی کے لئے ہے امریکہ کے اندر سب بڑے بڑے ہوتلوں میں اور بڑے بڑے جو لوگ عام یوز کرتے ہیں زیتون کا تیل امریکہ بھی بڑا عجیب ملک ہے اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں دوسرے جگہوں پر نہیں وہاں پر آئے یہ اللہ تعالیٰ کی کرشم سازی ہے کیا کیا اللہ نے ان کو دے رکھا ہے ہمارے پاس ایسا دھوکہ ہے ایسی جانوں کو کھیلوار کرتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کو لے لیتے ہیں ہر چیز میں کوئی مر جائے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو یا جوان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو کسی کڈنی چلی جاتی ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے کسی کی بیماریوں سے ملوث کر دیتے ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اور سب سے بڑی چیز جو تیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیتون کا تیل یہ مبارک تیل ہے اور یہ ایسا تیل ہے جو اللہ کے نور کے چراغ میں ڈالا جاتا ہے اور لا شرقیت ولا غربیہ یہ درق کہاں ہے زمین کے ایسے حصے میں ہے نہ اس کے لیے مشرق آتا ہے نہ مغرب آتا ہے کیا مطلب زیتون کا درق جس کا تیل اللہ کے نور کے چراغ میں ڈالا جاتا ہے وہ زمین کے ایسے حصے میں کھڑا ہے کہ اس کے اوپر جب سورج نکلتا ہے نہ مشرق کی طرف چھاؤں پڑتی ہے نہ مغرب کی طرف چھاؤں پڑتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ بیچ میں سورج کے سامنے کھڑا ہے ہر وقت سورج برابر برابر اس کو دھوب دیتا ہے روشنی دیتا ہے دھوب دیتا ہے دنیا کا سب سے بہترین درخت جس درخت کو پوری پوری سورج کی روشنی ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درخت زیتون کا جو اللہ کے نور کے چراغ میں ڈالا جائے گا وہ ایسے درخت کا تیل ہے جس کا نہ مشرق چھاؤں پڑتی ہے نہ مغرب چھاؤں پڑتی ہے کیونکہ سورج کے بیچ میں وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے تو سب سے عالی قسم کا درخت ہے عالی قسم کا تیل ہے اور بہت ہی عظیم و شان برکتوں والا اور بھلائی والا تیل ہے اتنا تیل بھی خود اتنا عظیم و شان اوپر تو آپ نے سنا نور ہے پھر سن جا کہ اس کے پر بلورین گلاس لگا ہوا ہے اور جو تیل ڈالا جاتا ہے اس کا کمال یہ ہے وہ تیل خود اتنا برائٹ ہے اتنا تیز روشنی والا ہے چمک رہا ہے تیل خود کیا کر رہا ہے چمک رہا ہے اگرچہ تیل کو ابھی آگ نہیں لگائی ہے بغیر آگ لگائے تیل خود اپنے آپ ایک دھم چمکدار تیل ہے سبحان اللہ کیسی تعبیر اللہ نے فرمائی ہے کہ تیل بغیر چراب میں ڈال کر روشنی بطی لگائے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آگ لگانے سے پہلے نار نار کے معنی آگ آگ لگانے سے پہلے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے خود اپنے اندر اتنی روشنی رکھتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے نور انعلا نور یہ نور ہے اللہ کا علا نور نور پر نور ہے یعنی اللہ تعالی کی توحید جو اللہ نے جس انداز سے اس کی حفاظت فرمائی ہے یہ نور انعلا نور نور پر نور ہے اللہ اکبر ایک تو محراب ہے محراب کے اندر چراغ ہے اور اس چراغ میں اللہ تعالی کا نور ہے اور وہ نور کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ خود اتنا برائٹ ہے کہ اس کو آگ لگنے سے پہلے خود اپنے آپ روشنی دیتا ہے اور وہ چراغ میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ معمولی درخت نہیں ہے بلکہ وہ زیتون کا بابر کا تیل ہے جو ایسا درخت ہے جس درخت پر ہمیشہ سورج نکلتا ہے تو پوری پوری روشنی دیتا ہے نہ اس کا دائیں چھون پڑتا ہے نہ اس کے بائیں چھون پڑتا ہے بلکہ سیدھ میں یہ نور انعلا نور نور پر نور ہے یعنی ایک تو اللہ تعالی کا نور اوپر سے جو گلاس لگا ہے زجاجہ زجاجہ جو گلاس لگا ہے وہ خود نور ہے پھر تیسرا زیتون کا تیل اس کا نور نور انعلا نور نور پر نور اللہ تعالی کے موجود ہیں یہدی اللہ لنورہی من یشا اللہ عز و جل اپنے نور کی ہدایت نصی فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ نور اللہ تعالی دیتا ہے کس کو اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے یہ نور عطا فرماتا ہے اللہ اکبر سب سے پہلے کس کو ملا یہ نور رحمت اللہ عالمین سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ نے نور باٹا صحابہ اکرام نے اس کو فرش اللہ تعالی کے طرف سے جو آسمانوں سے آیا صحابہ اکرام نے اس کو حاصل کیا اور وہ نور پوری دنیا میں انہیں روشن کر دیا مکہ کی سرزمین کیا عرب کی سرزمین اللہ تعالی کے نور سے چمکنے لگی کفر ختم ہو گیا شر ختم ہو گیا اندھیروں سے ڈر لگتا ہے اندھیر جہنم ہے اندھیر در ہے خوف ہے مسئیبت ہے کفر ہے شرک ہے برائیاں ہیں سب ختم ہو گئی جب نور آتا ہے سب چیلیں روشن ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی کا نور اللہ نے بیان کیا یہ نور آتا فرماتا ہے لِنُورِهِ مَنِيَشَا جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ تعالی لوگوں کے لئے ایسی مثالیں ایکزامپل پیش کرتا ہے اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں ایسی مثالیں بہت پیش کیا ہے اور پیش کرتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کائنات کا خالق کون ہے اللہ اور اس کائنات کا مالک کون ہے اللہ اس کائنات کا پروردگار کون ہے رب العالمین ایک بہت بڑے منسٹر تھے انتقال ہو گیا سکھ زیل سنگھ انہوں نے ایک جلسے میں چننے کے اندر یہ کہا الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑی کہا یہ اللہ مسلمانوں کا نہیں ہے سب کا مسلم سب کا رب العالمین اللہ نے کہا تو رب العالمین ہمیں ایمان نہیں ہے ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر ہمیں اللہ تعالی پر کامل بھروسہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو ایمان دیا تھا وہ تو ایسے پہاڑوں کے ایمان والے تھے کہ جہاں جاتے تھے اس نور سے دنیا کو روشن کر دیتے تھے اور آج ہم اپنی زندگی کے اندھیرے کے اندر گھم رہا ہے اور اپنی زندگی میں روشنی لانا نہیں چاہتے ہیں اللہ نے کہا یہ مثال دے کر اللہ تعالی آپ کو نور سمجھا رہا ہے جو اس کے نصیب میں جو ملا واللہ بکل شیئن عظیم اللہ عز و جل ہر چیز کا علم بارک سے بارک ظاہر باطین ہر چیز کا علم اللہ کے پاس تو یہ آیت ہے آیت نمبر 35 اب اس کی تفسیر کچھ باتیں اور ہیں جو کل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور یہ نور کون ہے اللہ کی توحید اور یہ توحید کہاں ہے انسان کے سینے میں انسان کے سینے میں جو محراب ہے آپ کے سینے میں جو محراب ہے وہ تاخ محراب ہے اس محراب میں یہ نور رکھا ہوا ہے یہ کون ہے آپ ہیں مومن ہیں مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اس طرح سے تعبیر فرمائی ہے اس کے اندر جو نور ہیں اور دیکھیں ایسا نور جب پیدا ہوا مجاہدین پیدا ہوئے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے نور الدین زنگی پیدا ہوئے محمد بن قاسم پیدا ہوئے عسامہ بن زید پیدا ہوئے صحابہ کے اندر بڑے بڑے جرنلیس بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے کمانڈر خالد بن ولید پیدا ہوئے یہ نور جب آتا ہے تو انسان ایسا بن جاتا ہے آج کتنے بزدل قوم ہیں مسلمان کتنا ہم ڈرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ نور ہم نے ڈالا ہی نہیں اپنے دل میں اپنے نور کو اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنایا ہی نہیں اس لئے آج ہماری زندگی اتنا گری ہوئی ہے اتنا ہم کمزور ہیں اتنے ہم آجز ہیں مجبور ہیں لوگوں کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں کوئی حیثیت نہیں نہ تعلیم میں نہ دولت میں نہ حکومت میں نہ کسی چیز میں ہماری تعداد اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ ہوگی مگر تمہاری حیثیت کچھدے کڑے کے برابر ہوگی بولے کیوں؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ بولے نہیں تمہارے اندر وحن پیدا ہو جائے گا بولے وحن کیا چیز ہے؟ بولے حب دنیا قرائیت الموت دنیا کی محبت دنیا کی حوث اور دنیا کے لالچی انسان ہوں گے اور موت سے ڈریں گے موت کے ڈر سے فلاں کے ڈر سے فلاں کے ڈر سے ہر ایک کے سامنے جھکے گا اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے کل انشاءاللہ کچھ باتیں اس سلسلے میں مزید بتاؤں گا وصلا اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لئے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ